سلام علیکم بیوز ہیل یا پھر شاہی ٹکڑے یا شیر خورما گجریلا یہ چیز لیکن بچوں نے اس دفعہ فرمائش کی ہے کہ مما ہمیں کسٹڑ سیوہیاں چاہیے آپ وہ بنائیے گا ہم وہ کھائیں گے تو میں بنانے لگی ہوں کسٹڑ سیوہیاں میں بنا رہی ہوں ہوں اور پھرس دودھ میں تاکہ اسے زیادہ پکانا نہیں پڑتا اور پھرس میں میں بنا رہی ہوں میں نے لیا ہے ساڑھے چار کلو دودھ میں باری باری کر کے یہ پتیلی میں ڈالوں گی یہ دیکھیں یہ میں اور پھرس میں ڈال رہی ہوں میں لے رہی ہوں ساڑھے چار کلو دودھ کیونکہ ہماریاں مہمان بھی آ جاتے ہیں اور سب کے ہی آتے ہیں عید پر تو خیر تو اس لیے یہ ہے کہ اس میں بھی انشاءاللہ یہ کام آ جائے گا مہمانوں کے سرف کرنے کے لیے اب بس بھاگ دوڑ مجھ گئی ہے جلدی 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 جو ہے سارے کام نمٹانے ہیں میں یہ سارا دودھ آہستہ آہستہ کر کے پتیلی میں ڈال کر گرم کرنے رکھوں گی میں نے سارا ساڑھے چار کلو کے قریب اس کے اندر ڈال دیا ہے اب میں اس کو رکھ رہی ہوں چھوڑے پر اور میں اس میں چینی وغیرہ کچھ نہیں ڈالوں گی پہلے اس کو ایسے ہی بناوں گی میں کسٹڈ کرنے کروں گی رفان کسٹڈ اس کا استعمال کروں گی سیوہیاں جو میں اس میں ڈالوں گی یہ پاستہ سیوہیوں کا پکٹ میں نے لیا ہے پورا ایک پکٹ ہے میں اس کو بوائل کرنے رکھ رہی ہوں دودھ جیسے بوائل ہوجاتا ہے ہمارا پھر ہم آپ سے ملتے ہیں یہ دیکھیں گے جو پاستہ سیوہیاں ہیں ہم نے پورا پکٹ جو ہے اس کو بوائل کرنے کے لیے رکھ دیا ہے اور اس کو میں وقتن فوقتن چلاتی جاؤں گی تاکہ یہ آپ اس میں جڑے نہیں اس چولے پہ ہمارا دودھ پک رہا ہے کسٹرڈ کا انشاءاللہ اس میں جیسی بوائل ہو جاتا ہے یہ میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ فٹا فٹ انشاءاللہ تیار ہو جائے گا اسی میں ہماری بوائل ہو رہی ہے جیسی بوائل ہوتی ہیں اب آپ سے ملتے ہیں دودھ پکنے کے لئے رکھا تھا ہم نے دودھ میں آگیا ہے جوش یہ کھول آ گیا ہے دودھ کے اندر کسٹرڈ میں یہی فائدہ ہوتا ہے بچوں نے آج میرے لیے بڑی آسانی کر دیئے ویوز مجھے کسٹرڈ کا کہہ گئے میں فٹا فٹ تیار کر دوں گی یہ کسٹرڈ اور انشاءاللہ آپ سے شیئر کر رہی ہوں اس کی ریسی بھی آپ بھی بنائیے گا اور لائک بھی کیجئے گا شیئر بھی کیجئے گا اب یہ جبکہ دودھ پہل ہو گیا ہے ہمارا تو ہم اس میں ڈالیں گے شکر یہ دیکھیں ہمارے دودھ میں جوش آ چکا تھا میں سوا کلو کے قریب تقریبا چینی اس میں ڈال دوں گی اگر مجھے کم لگے گی تو اس میں میں اور زیادہ چینی ڈال دوں گی میں ٹیسٹ کر دوں گی ٹیسٹ کے مطابق آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق رکھئے گا میٹھا میں اپنے ٹیسٹ کے مطابق رکھ رہی ہوں یہ دیکھیں ہمارا دودھ ہمارا بوائل ہو چکا تھا اب ہم نے یہ کر لی تھی سیوہیاں بوائل یہ میں نے سیوہیاں بوائل کر لی ہے پاسٹا سیوہیاں جو ہم نے لی تھی میں یہ اس میں ڈالنے جا رہی ہوں یہ دیکھیں ہم نے سیوہیاں جتنی بھی بوائل کی تھی وہ اس میں ڈال دی ہیں میرے بوائل سیوہیاں اس لیے کر لی ہیں کہ جو ہے پھر سیوہیاں اگر میں ڈائریک دودھ میں پکاتی تو وہ ذرا دیر سے بھی ہوتی ہیں اور دوسرے یہ کہ دودھ بھی بہت زیادہ پیتی ہیں تو اس لیے میں نے ان کو بوائل کر لیا ہے اب میں تھوڑی دیر ان کو پکاؤں گی تقریباً بیس پچیس منٹ اس کے بعد میں اس میں کسٹرڈیٹ کر دوں گی جب ہم ملتے ہیں بیس منٹ بار دیکھیں ہم نے دودھ کے اندر ڈال دی تھی سیوہیاں اور پکتے ہوئے سے میں نے آپ کو بیس منٹ کا ٹائم دیتا لیکن زیادہ ٹائم ہو گیا اس لیے کہ میری بیٹی آج اتکاف سے اٹھ کر آئی ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ سب جو ہے اس سے ملنے کے لیے آ گئے تھے تو اس میں مجھے لگ گیا ٹائم اب میں دوبارہ آپ کے پاس آ گئی ہوں کچن میں ابھی مہمان رخصت ہی ہو رہے ہیں ابھی گئے نہیں ہیں سب لیکن میں اپنا کام بھی ساست کرتی جا رہی ہوں میرے چولے کی آج جو ہے وہ سلو کر دی ہے اور اب میں اس میں ڈالوں گی دیکھیں سیوہیاں ہماری جو ہے بھیگ چکی ہیں اچھی طرح سے دودھ کے اندر خوب اچھی طرح سے ہو گئی ہیں میتھا ہم نے اس کا ٹیسٹ کر لیا تھا الحمدللہ ہمارے گھر کے حساب سے میتھا ہے بلکل صحیح ہے اب آپ جتنا لیتے ہیں میتھا آپ اتنا استعمال کر سکتے ہیں کسٹڈ میں ڈال رہی ہی یہ میں نے بنا کے رکھا تھا کسٹڈ میں نے تقریباً دس چمچے کسٹڈ ہے ٹی ٹیبلی سپون کھانے والے جو چمچ ہوتے ہیں دس چمچ لیے تھے اس کو بنا کے رکھا ہے اب میں اس کو آہستہ آہستہ ڈالتی جاؤں گی اور اس کو چلاتی جاؤں گی تاکہ اس میں لمس نہ بنیں چلانا مستقل ہے اس کو یہ دیکھیں یہ میں نے ڈال دیا ہے اس کے اندر اگر مجھے کم لگے گا تو میں اس میں اور بنا کے بھی ڈال دوں گی میں نے ابھی دس چمچے ڈالے ہیں ساڑھے چار کلو دودھ میں میں نے آج کر دی ہے تیز اور میں اس کو چلا ہوں گی مستقل اور بنا کے بھی ڈال دوں گی میں نے ابھی دس چمچے ڈالے ہیں ساڑھے چار کلو دودھ میں میں نے آج کر دی ہے تیز اور میں اس کو چلا ہوں گی مستقل یہ دیکھیں میں چھتر رہی ہوں اس کو جسی یہ تھوڑا ست ٹھیک ہوتا ہے پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں دیکھیں یہ ٹھیک ہوتا جا رہا ہے اور اس میں ہمیں مزید انشاءاللہ کسٹرٹ کی ضرورت نہیں پڑے گی کیونکہ یہ مزید ٹھیک ہوتا جا رہا ہے اور ٹھنڈا ہونے کے بعد یہ اور ٹھیک ہو جائے گا اور ابھی اس میں میں ڈالوں گی فروٹ فروٹ میں میں صرف اس میں ڈالوں گی بنانا اس کے علاوہ کچھ نہیں ڈالوں گی کیونکہ مجھے بنانا ہی پسند ہے اور بچے بھی شوق سے کھا لیتے ہیں اور اس کا ہی فلیور اس کے اندر اچھا لگتا ہے وہ ڈالوں گی میں اس کے اندر یہ دیکھیں یہ گاڑا ہوتا جا رہا ہے پتہ جا رہا ہے جیسے جیسے گاڑا ہوتا جا رہا ہے میں اس کو ایک لیمیٹڈ ٹھیک میں رکھوں گی زیادہ ٹھیک نہیں کروں گی کیونکہ یہ ٹھنڈا ہوگی یہ پھر اور ٹھیک ہو جائے گا دیکھیں سڑھ چار کلو دودھ میں ہم نے ایک پاستہ کا پیکٹ ڈالا ہے سیوائیوں کا اور دس چمبل جو ہے ہم نے رفان پڑنگ کے ڈالے ہیں جو کسٹڈ ہے وہ ڈالا ہے اس کے اندر اور دیکھیں اس کے تھکنس الحمدللہ جیسے ہمیں چاہیے تھی یہ ویسی ہی ہے بس اب ہم اس کو تھنڈا کرنے کے لیے چھوڑ دیں گے تھنڈا کرنے کے بعد ہم ان کو بال میں ڈش آؤٹ کر لیں گے دیکھیں بھی اس کسٹڈ ہمارا کافی حد تک تھنڈا ہو چکا ہے اور یہ اتنا گاڑا ہے جتنا ہمیں چاہیے تر حمدللہ یہ ویسا ہی ہے اب ہم اس کو ڈش آؤٹ کرنے لگے ہیں اس کے لیے میں نے یہ دیکھیں بنانا یہ میں نے اس طرح سے پیسیز میں کاٹ لیا ہے یہ میں اس کے ساتھ ڈالوں گی اس لیے کہ میرے بچے بہت شوق سے کھاتے ہیں بنانا پسند کرتے ہیں ہم کریں گے اس کو ڈش آؤٹ اس بال میں اپنے کسٹڈ کو ڈش آؤٹ کرنے والے ہیں ہم پہلے ڈالیں گے تھوڑے سے پھر ہم ڈالیں گے کسٹڈ اس طرح سے اس کے اندر ہم اس کو ڈش آؤٹ کر دیں گے مرشاللہ کسٹڈ ہمارا بہت اچھا بن کے تیار ہوا ہے سمیہ کسٹڈ بہت خوبصورت لگ رہا ہے دیکھنے میں ہی آپ بھی دیکھیں کسٹڈ اچھا لگ رہا ہے ضرور ٹرائے کیجئے گا پہلے دن نہ صحیح دوسرے دن دوسرے دن نہ صحیح تیسرے دن یہ تو پورے مہینی کی ہوتی ہے اور مہمان آتے جاتے رہتے ہیں لیکن تین دن کا زیادہ شہر ہوتا ہے اس لئے تین دن میں آپ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور لائک اور شیئر کرنا نہ بھولئے گا ہم میں اس کو آپ کو گانڈش کرتے ہیں ہم نے بیچے اس کی کیلے ڈالے تھے کسٹڈ کے اور ہم نے اوپر بھی اس کی کیلوں کی سیٹنگ کر دی ہے اب ہم اس پر ڈال رہے ہیں تھوڑا سا اپنا نورس خوبصورتی کے لئے ہم تھوڑا تھوڑا نورس ڈال دیں گے ہم نے بلکل سمپل سا کسٹڈ بنایا ہے آپ بھی گھر میں ذرا سی دیر میں تیار کر سکتے ہیں کوئی بھی مہمان آ جائے فٹا فٹ ریڈی ہو جاتا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں ہمارا کسٹڈ سمپل سا کسٹڈ سیمیہ کسٹڈ آلماس ریڈی ہے الحمدللہ لک دیکھیں اس کا کتنا اچھا آ رہا ہے ہم نے کوئی ایسی چیز استعمال نہیں کی اس کے اندر جو بہت زیادہ کوسٹلی ہو بہت آسانی سے بہت جلدی یہ بن جاتا ہے یہ دیکھیں ہمارا بن کے ریڈی ہے اس کا دیکھیں کتنا اچھا ہے آپ بھی ضرور بنائیے گا لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور اپنے کمنٹس ضرور دیجئے گا ہمیں یہ اید اسپیشل ہے ہم اید کے لئے اسپیشلی کسٹڈ بنایا ہے ہم نے اللہ حافظ ہمیں آپ ہمیں 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 مے موسیقی